موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبار کرباری معاملات میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی اگر ایک ساتھی سے کوئی سخت بات ہو جائے تو دوسرا بھی سخت بات کر دیتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے اگر ایک مرتبہ ایک ساتھی سخت بات کرے اور دوسرا خاموش ہو جائے تو یقین کرے دوسرے وقت میں جب یہ سخت بات کرے گا تو یہ پہلا خاموش ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ جوڑ کی صورت رہے گی توڑ سے ہم بچ جائیں گے یہی شیطان کا مشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر توڑ پیدا کرے اسی خوبصورت بات سے آئیے اپنے پروگرام علف لامیم کا آغاز کرتے ہیں کل ہمارے ساتھ ہمارے بھائی عسامہ صاحب اسی نشست خاص پر بیٹھے تھے چار سوالوں کے جواب دیئے آئیے ان کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تشریف لائیے بھائی عسامہ صاحب تیار ہو چار سوالوں کے جواب آپ نے دے دیئے بھائی عسامہ صاحب پانچمہ سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے وہی پنتالیس سیکنڈ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی اے سلطان محمود غزنوی بی شہاب الدین محمود غوری سلطان قدب الدین عیبق دی سلطان شمس الدین التمش وقت شروع ہو گیا ہے شورہ سے مدد لینا چاہوں گا شورہ سے مشورہ لینا چاہیں گے وقت روک دیں جی لیں جی آپ لوگوں کی تو فوراں مدد کی ضرورت ہو گئی بتائیے جی 71% اے 24% سی وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے بھائی اسامہ صاحب اے سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی اے کو جی محفوظ کر دیں سلطان محمود غزنوی کو دیکھوں جواب صحیح ہے کہ غلط اللہ مالک دکھائیں جی یہ جواب تو صحیح نہیں سلطان محمود غزنوی تو کبھی ہندوستان کا بادشاہ بنا ہی نہیں شاہبدین محمود غوری یہ سب سے پہلا بادشاہ تھا پھر اس کے بعد سلطان قدب الدین اعبق بنا آپ اپنا انام لے کے جاؤ بھائی اسامہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے پھر آنا ٹھیک ہے آو پیارے تشریف لائے یہ رکھو یہ آپ کے سن بکھو اللہ کمہ خوش ہمارا برق رفتار مرحلہ ایک بار پھر ہمارے کنٹسٹنس علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اس شیر کا دوسرا مصرہ نیچے دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے ترتیب دیجئے اے لوہو قلم بی یہ جہاں سی تیرے ہیں ڈی چیز ہے کیا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی صحیح جواب ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اے ماشاءاللہ سب کے سب نے جواب صحیح دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دیا ہے قرط الین نے تشریف لائیے جی قرط الین صاحبہ بہت آپ کو مبارک ہو نششت خاص پرانا بہت شکریہ پروگرام کا فارمائٹ آپ کو پتا ہے جی چودہ سوال ہم آپ سے کریں گے جی ٹھیک ہے اگر چودہ سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیئے اٹھائیس لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے ان چودہ سوالوں کے جواب دینے میں آپ کے اوپر تین منزلیں آئیں گی پہلی منزل دو سوال کے بعد آ جائے گی دوسری منزل سات سوالوں کے بعد اور پھر تیسری منزل پہ سفر شروع ہوگا دوسری منزل پہ آپ پہنچیں گی پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے انشاءاللہ اور ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں ایک ہماری شورہ سے آپ مشورہ کر سکتی ہیں آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہے اپنے ایک رفیق کا اس سے آپ فون کر سکتی ہیں اور ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب ان سے مشورہ لے سکتی ہیں تیار ہیں چوتھی لائف لائنز وہ پھر ساتھوے سوال کے بعد شروع ہوگی وہ میں آپ کو پھر اس وقت سمجھاؤں گا پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے قورت العین وہ یہ ہے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے اے صورہ اخلاص بی صورت الناس سی صورہ کوثر ڈی صورت النصر جی آپشن سی آپشن سی صورہ کوثر جی اس کو محفوظ کر دوں جی کریں جی اس کو محفوظ جواب ہم آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد رب زدئی علمہ ان اللہ رب زدئی علمہ ان اللہ جی بریک کے بعد خوش آمدیت پروگرام الافلام میم میں نے بریک میں جانے سے پہلے قرآن سے یہ سوال پوچھا تھا الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے آپ نے کہا آپشن سی صورہ کوثر آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط جی ہوا رکو پتا تھا یہ الفاظ کی لائن سے تو یہ صورت چھوٹی ہے لیکن اس کے معانی ایسے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کی تعریف ہوئی پھر آپ کو حوز کوثر کی میں آپ کو کا ملنا اسی خوش خبری پھر ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو مکہ میں کیونکہ شاعری تو بہت ہوتی تھی عرب تو آپ کو پتہ ہیں فلبدی شیرف پڑھا کرتے تھے تو جو سب سے خوبصورت غزل یا اشار ہوتے تھے اس کو کعبے کی دیوار پہ جا کے لکھ دیا جاتا تھا جب سورہ کوثر کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا اے علی جاؤ اور جا کر ایک کاغذ پہ لکھو سورہ کوثر کو اور کعبے کی دیوار پر چھپکا دو ہاں اس وقت ایک بہت بڑی شاعرہ ہوتی تھی یہ اس کا کام تھا کہ اچھے کلام کو وہ لگاتی تھی اور وہ ہٹاتی تھی اس وقت کعبے کی دیوار پہ اس کے بھائی کا کلام لکھا ہوا تھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جا کر وہاں لکھا تو اس عورت نے اپنے بھائی کا کلام تو پھاڑ دیا اس کے نیچے لکھ دیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور سورہ کوثر کو وہاں پر رہنے دیا جی آپ کو مبارک ہو پہلے سوال کا جواب آپ نے صحیح دیا دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے قرط الائین وہ یہ ہے 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لئے حجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق کے ساتھ کون سے مقام پر پوش ہوئے تھے اے غار سور میں بی غار حرا میں سی کعبت اللہ میں ڈی عرفات میں وقت شروع ہو چکا ہے میں ہیلپ لائنگ یوز کرنا چاہوں گی جی کس کی رہبر کی رہبر کی روک دیں جی وقت روک دیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی و علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی حضرت دیکھئے یہاں سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سی غار کے اندر اور کون سے مقام پر روپوش ہوئے تھے ٹھیک تو قعبت اللہ تو ہو نہیں سکتا ٹھیک اس لیے کہ قعبت اللہ اور مکہ مکرمہ کے اندر تو مکہ کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیتے تھے صحیح بات ہے اور ان کے مظالم سے تنگ آ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا فیصلہ فرمایا تھا لہذا قعبت اللہ کیسے ہو سکتا ہے پھر عرفات جو ہے وہ تو در حقیقت حج کا ایک عظیم فریضہ وہاں پر ادا کیا جاتا ہے جہاں تک غارِ حرا کا تعلق ہے تو وہ تو مشہورِ وحی آنے کے سلسلے میں ٹھیک اور قرآن میں جو آیا کہ اپنے دوسرے ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے تو یہاں پر غار سے کون سی غار مراد ہو سکتی ہے اب بہن کو خود ہی سوچ رہنا چاہیے غارِ حرا تو مکہ میں تھی بلکل تو کون سا ہوا جی اے اے غارِ سور میں اس کو میں محفوظ کر دوں بلکل جی محفوظ کریں جی غارِ سور میں دکھائیں جی مبارک دو سوالوں کے جواب آپ نے دیئے پہلی منزل پر آپ پہنچ دیں دس ہزار روپے آپ کے ہوئے کیا پلان ایک پرت یہ دے دوں آپ کو یہ آگے چلیں گی آگے جاؤں گی آگے چلیں گی مفتی صاحب آپ موجود ہیں میرے ذہن میں ایسے خیال آتا ہے یہ جو ہجرت ہے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا سنہری باب ہے اور یہ ہجرت اپنے تئی تاریخ میں ایک ایسا اہم مقام رکھتی ہے میں چاہتا ہوں ان کو ذرا سا اگر ہم بتا سکیں کہ اس ہجرت کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اس پر آپ کیا تفسرہ فرمائیں گے جی بلکل آپ نے صحیح بات اشارت فرمائی گزارش یہ ہے کہ ہجرت در حقیقت اس بات کا سبق اپنے اندر رکھتی ہے کہ جب دین کا معاملہ آئے جب اللہ کے حکم کا معاملہ آئے اور جب آپ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر سکتے ہوں تو عرض اللہ واسعہ اللہ کی زمین وسیع ہے آپ اپنے دین کی خاطر عقیدے اور نظریہ کی خاطر اپنے وطن کو بھی قربان کریں اور اپنی جان کو بھی قربان کریں اپنے مال کو بھی قربان کریں بھائی جنید جمشید صاحب جو انسان کسی علاقے میں بستا ہے رچتا ہے اور بچپن سے لے کر کہ وہ بڑا ہوتا ہے اس علاقے کو اس اصلی وطن کو چھوڑ کر جانا جگرگردے کا کام ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے نظریہ کی خاطر دین کی خاطر اسلام کی خاطر اگر یہ سب چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں تو چھوڑنی چاہیئے یہی وجہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر شورہ کا یہ اجلاس ہوا تھا کہ یہ جو سنِ ہجری ہے اس سن کی ابتدا کہاں سے کی جائے تو کسی نے کہا فلان واقعے سے کسی نے کہا فلان واقعے سے آخر میں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فیصلہ یہ فرمایا تھا اسلامی تاریخ میں مکہ سے مدینہ کے اندر ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ اتنا عظیم و شان واقعہ ہے اور اپنے اندر اتنا سبق رکھنے والا جلیل القدر واقعہ ہے کہ سنِ ہجری کے ابتدا اسی واقعہ ہجرت سے کی جائے سبحان اللہ حضرت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت بہت مبارک ہو آپ کو قرط الین شکریہ اب نیا مرحلہ اگلی منزل کی طرف آپ کے پاس اب جواب دینے کے لیے پینتالیس سیکنڈ ہیں جو تیسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے قرط الین وہ یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے اے غزوہ احد بی غزوہ خیبر سی غزوہ خندق ڈی غزوہ بدر جی ہیلپ لائن یوز کروں گی میں ہیلپ لائن یوز کریں گی کونسی شورا سے مدد شورا سے مجد لیں گی وقت رکھ دیں جی شورا سے مدد لیں گے جی ہماری شورا بتائیے جی ہماری شورا کہہ رہی ہے کہ بی تھرٹی ون پرسنٹ ہے اور ڈی تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے جی کیا آرہا ہے ذہن میں خیال کر دوں اس کو محفوظ کر دوں جی پکی بات جی چلیں جی محفوظ کریں جی اس کو سوال کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں بریک کے بعد رب زیدئی علمہ علمہ جی جواب دکھاؤں آپ کو جی دکھائیں جی صحیح جواب ہے رضوائے کوئی بات ہم سب سیکھتڑ ہیں سیکھنے والے ہیں وحشی جس غلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا نا جی تو پھر یہ آنے والے وقتوں میں مسلمان ہو گئے تھے پھر انہی حضرت وحشی نے اپنے نیزے سے اسلام کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کذاب کو ختم کیا اور آپ کہا کرتے تھے کہ جہلیت کے دور میں میں نے اپنے اس نیزے سے سب سے بہادر کو شہید کیا اور جب میں مسلمان ہو گیا تو اللہ نے مجھے کفارے کی یہ توفیق دی کہ پھر میں نے اپنے نیزے سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کیا اللہ رب العزت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے آتا ہے روایت میں کہ عرش پہ لکھا اسد اللہ و اسد الرسول یہ سید الشہداء کہلاتے ہیں آج بھی مدینے میں اہد کے پاہڑ کے نیچے ان کی قبر مبارک موجود ہے اللہ بہت آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ ہمارے ساتھ پہلی منزل تک پہنچ گئیں اور پہلی منزل پر جو انعام ہے وہ دس ہزار روپے ہے دس ہزار روپے آپ کو مبارک ہو آئیے قبرت اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو تشریف رکھیج جی ہاں جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے ہمارا برق رفتار مرحلہ ہمارے کنٹسٹنس علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان کے سامنے سوال پیش کرتے ہیں تو سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے نیچے دیئے گئے الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملہ بنائیے آپ کی آپشنز ہیں اے دولت بی علم سی بڑی ڈی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی اس کا صحیح جواب ہے علم بڑی دولت ہے آپشن بی ڈی اے اور سی تین مہمانوں نے صحیح جواب دیا اور سب سے پہلے سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے بھائی سرفراز علی صاحب نے بھائی سرفراز آخر کو یہ معجزہ ہو ہی گیا تشریف لائیے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کا مسکراتہ چہرہ دیکھ کر میرا دل کرتا تھا اللہ آپ کو ہماری اس مشستے خاص پر لے کر آئے تشریف لائے بھائی بھائی سرفراز علی صاحب مبارکو بھائی کیسے ہیں الحمدلللہ سفراز بھائی کیا کرتے ہیں میں تیڈ پارٹی آرڈٹ فرم میں ہوں آرڈٹ کرتا ہوں ٹیکسٹائل گوڈز کا اچھا ماشاءاللہ تیار ہیں آپ پیارے بھائی بلکل پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے بھائی سفراز صاحب وہ یہ ہے ازان میں حیعہ علی الفلا کے الفاظ کل کتنی مرتبہ کہے جاتے ہیں اے ایک مرتبہ بی دو مرتبہ سی تین مرتبہ دی چار مرتبہ بی دو مرتبہ بی دو مرتبہ اچھا بی دو مرتبہ اس کو محفوظ کریں جی بی دو مرتبہ دیکھوں بے شک یہ بات تو ہر مسلمان کو پتہ ہونی نہیں چاہی دیکھائیں جی بھائی رکھو آپ ازان سے متعلق آپ کو ایک چھوڑی سے بات اور ہی بتایا جب نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا کہ بھائی بتاؤ بھائی کیسے بلایا جائے سب کو تو اب مختلف رائعانی شروع ہوئی کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلا کر کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم گھنٹا بجا کر کسی نے کچھ مشفرہ دیا کسی نے کچھ مشفرہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت شدید بیچین کہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ ان کو بلایا جائے نماز کی طرف ساری رات کروٹے لیتے رہے رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے دوسرے آدمی کو مسلمان یہ سوچ رہے ہیں مشفرہ کر رہے ہیں کہ نماز پر ایک دوسرے کو کیسے بلائیں اس نے کہا میں بتاتا ہوں اور پورے یہ ازان کے الفاظ پڑھ دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صبح اب جو آنکھ کھلی حضرت عبداللہ بن زید کی تو اس انتظار میں کیسے فجر کا وقت ہو سب سے پہلے مسجد پہنچ گئے فجر کی نماز کی وقت عجیب اللہ کی شان کہ یہی خواب رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا اور وہ بھی اسی انتظار میں کہ میں مسجد جاؤں لیکن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو پہلے پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوری بات بتائی جو خواب میں دیکھی حضرت عمر بھی موجود تھے وہاں پہ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ بن زید تم سے پہلے پہنچ گئے اب قیامت تک جتنی اذان ہوگی اس کا تمام عجر عبداللہ بن زید کو ملے گا تو فکر ایک ایسی چیز ہے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس چیز کی فکر کرو گے اللہ پاک اس چیز کو تم پر کھول دیں گے یہ ایک بہت فکر ایک بہت بڑی ہمارے ایک بزرگ ہیں ان سے کسی نے پوچھا حضرت دنیا میں دین کیسے پھیلے گا فرمانے لگے جب مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے تو کہا یہ مسلمان آپس میں مشورہ کب کریں گے کہا یہ تب کریں گے جب ان کی فکریں ایک ہو جائیں گے تو آج فکریں مختلف ہیں کسی کی کچھ فکر کسی کی کچھ فکر خیر آپ کی برکت سے یہ بات ایک ذہن میں آگئی دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے قرآن پاک میں مندرجہ زیل افعال میں سے کس گھناؤنے فیل کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے اے گالی دینا بی غیبت کرنا سی بہتان لگانا ڈی تفرقہ پیدا کرنا بی غیبت کرنا ایک ہی بات ہے جی بلکل کر دوں اس کو میں محفوظ کریں جی بی کو محفوظ کریں کہ گالی دینا تو زیادہ بری بات ہے بہتان لگانا تفرقہ پیدا کرنا غیبت کرنا اس لئے برا ہے کہ اس کے پیٹ بیچرز کی کوئی برائی ہے نا جواب ہم آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد جی بریک کے بعد خوشحامدیت پروگرام الفلام میم دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط اللہ اکبر جواب بالکل صحیح مفتی صاحب موجود ہیں ذرا تھوڑی سی اس پر مفتی صاحب سے ذرا کچھ پوچھتے ہیں حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی حضرت یہ سورہ حجرات کے اندر کچھ اللہ پا کچھ فرما رہے ہیں جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اگر یہ بات تمہارے سامنے پیش کی جائے تو تم کراہت کا معاملہ کروگے دوسری بات یہ بھی ہے کہ غیبت کے بارے میں جب یہ بات آئی گئی تو اس نکتے کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی برائی ہم کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح تعریف فرمائی ذکر کا آخا کبی ما یکرا اپنے بھائی کا پیٹ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے تب ہی تو وہ غیبت ہے اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے فرمایا یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے عجیب عجیب بہت شکریہ حضرت بلکہ ایک بزرگ کا تو واقعہ ایسے لکھا ہے ایک آدمی ان کے پاس آیا حضرت مجھے پاک کریں کہا بھئی کیا ہو گیا کہ حضرت مجھے پاک کریں ارے بھئی بول کیا ہو گیا حضرت مجھے پاک کریں رونے لگا حضرت بدکاری کی ہے میں نے کہنے لگے اوہو تو نے تو مجھے ڈرائی دیا میں سمجھا تو نے غیبت کی ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے بلکہ یہ آپ کی اس سوال کی برکت سے میں اپنے دیکھنے والوں کو اگر اس مجلس میں یا کچھ ٹیلیویجن پہ اس وقت کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق بچوں کے سکول کے نساب کے بنانے سے ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ سورہ حجرات کو ضرور پڑھئے کہ اللہ رب العزت نے بزاتے خود اس صورت میں اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیئے ان کا ذکر کیا ہے اچھے اخلاق کیسے بنائے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے اسی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو تجسس نہ کرو اور بہت ساری چیزوں سے اشتناب کرنے کو کہا ہے میری گزارش ہے کہ یہ سورہ حجرات ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور اس کے ترجمے اور تفسیر پر ضرور نظر ڈالیں جی دو سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے ماشاءاللہ اگلے منزل کی طرف چلتے ہیں دہزار روپے آپ کے ہوگئے کیا رائے ہیں دے دوں نہیں بالکل چلی آگے آگے چلیں گے واہ 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 جی اب جو سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے پیارے بھائی وہ یہ ہے اللہ اغبر یہ بادشاہ مجھے بڑا پسند ہے محمود غز نبی نے یہ عبارت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کس چیز پر کندہ کرائی تھی اے نوٹ پر بی سکے پر سی شاہی فرامین پر بی سرکاری کاغذات پر وقت شروع ہو چکا ہے تین لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں میں رہبر سے مشورہ کرنا ہوں رہبر سے مشورہ لیں گے وقت روک دیں پیارے بھائی مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بار بار آپ کی ضرورت پڑھ رہی ہے حضرت بھائی بات نہیں یہ ذرا مسئلہ تو حل کریں میرے بھائی کا محمود غزنبی نے یہ عبارت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کس چیز پر کندہ کرائی تھی اے نوٹ پر بی سکے پر سی شاہی فرامین پر ڈی سرکاری کاغذات پر جی اس سلسلے میں میں صرف ایک جملہ کہوں گا جی اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ ذرا ساپ نے ذہن پر زور دے کر سرکاری فرامین ایسی چیز نہیں ہوتی کہ عوام و خواست سب کے ہاتھوں میں وہ لگتے رہیں صحیح بات اسی طریقے سے سرکاری کاغذات ہو گئے شاہی فرمان ہو گئے یہ عوام الناس میں سے ہر ایک کے پاس تو نہیں جاتے ہیں صحیح بات ہے تو محمود غزنبی تو تبلیغ کرنا چاہتے تھے ٹھیک تو اب وہ چیز سوچنی چاہیے جو ہر عام و خواست کے ہاتھ میں آتی رہتی ہے تو وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اس پر ہمارے امیدوار کو سوچنا چاہیے لو سب ہی کچھ تو بتا دیا بھی سکھے پر کر دوں اس کو محفوظ کریں جی محفوظ اس کو سکھے پر نوٹ تو تھا ہی نہیں اس وقت بلکل چیک کروں دکھائیں جی اللہ و خبر سکھے پر آپ کا جواب صحیح ہے پیارے بھائی سفراز بھائی پندرہ زار پہ ہو گئے کہوں تو چیک کاٹ کے دے دوں آگے چلیں جنے بلکل یہ جو محمود غزنوی ہے یہ بڑا عجیب بادشاہ تھا اس کا آپ کو ایک میں قصہ سناتا ہوں ایک دن اس کے محل کے باہر ایک کسان روتا ہوا آیا کہ تیرے سرکاری افسروں میں سے ایک افسر ایسا ہے جو آتا ہے اور میرے گھر میں آکے لوٹ مار کرتا ہے اور میرے گھر کی عورتوں کی بیزتی کرتا ہے شدید بیزتی کرتا ہے محمود غزنوی کو جب یہ بات پتا چلی تو محمود غزنوی نے اسی وقت بندے دوڑائے معلوم کرنے کے لئے ایک کون ہے پتا نہیں چل سکا پھر محمود غزنوی نے اس کسان سے کہا اگلی بار یہ میرا سرکاری افسر آئے تو تو مجھے بتانا تو کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ایک دو دن میں یا تین دن میں جو بھی وہ کسان دوڑاوا آیا کہ حضرت وہ میرے گھر پہ آیا ہوا ہے اور میرے گھر کی عورتوں کی عزت اتار رہا ہے محمود غزنوی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر وہاں پہنچ گیا اس افسر کو دیکھا اور اسی لمحے اس کی گردن اتار دی اور گردن اتارنے کے بعد پتا ہے کیا بولا کہا اب پہلے جانماز بچھا اور کھانا لگا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ جانماز اور کھانا کیا کہا یہ جانماز اس لیے بچھوارا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگا میرے دور حکومت میں میرے کسی افسر کی تو مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسا کرے ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا کر رہا ہو تو شکرانے کے دو نفل پڑھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا نہیں کر رہا تھا اور کھانا اس لیے لگا کہ جس دن سے تو نے آ کے مجھے یہ بات بتائی ہے میں نے کھانے کا ایک لکمہ اپنے موں میں نہیں لیا ہے یہ وہ بزرگ بادشاہ ہے بادشاہ ہے کہ اس کے انتقال کے تین سو سال کے بعد جب اس کی قبر کھو دی گئی تو یہ ایسے سو رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اس کو لٹایا ہے بلکہ علماء تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اس کی داڑی میں جو اس کو نہلاتے ہوئے جو پانی جو تھا وہ پانی تک اس کے بالوں میں لگا ہوا تھا زمین نے اس کے جسم کو نہیں کھایا یہ ایسا بادشاہ تھا جی ہمارے بھائی سفراز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لئے بھائی سفراز صاحب ہم اور آپ اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے کل انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا اسی طرح سے ہم اپنا پروگرام آگے چلائیں گے آپ اس نشست خاص پر بیٹھئے گا ہم آپ سے سوال پوچھیں گے کل تک کے لئے اجازت موسیقی موسیقی